بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیدہ فرمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھک ٹھاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو میرور ڈراب کے بارے میں بتاؤں گی کہ میرور ڈراب کو کن 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 کنڈیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے میرور ڈراب کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں میرور ڈراب کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو میرور ڈراب کا استعمال نہیں کر سکتے تو مکمل انفرمیشن جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو تو سب سے پہلے میں نئے آنے والے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ ہمارے چینل سیدہ فارمیسی کو سبکرائب کریں آپ ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلدہ جلد مل سکے ویوئرز آئیے جانتے ہیں میرور ڈراب کے بارے میں مکمل ریویو تو سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں میرور ڈراب کی پیکنگ کی تو میرور ڈراب دس ایمل کی پیک میں آتا ہے اور اس کی قیمت دو سو پچپن روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیسی سٹور سے بہت سانی مل جائے گا ویوئرز اب بات کرتے ہیں میرور ڈراب کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں کولی سیلی سفرول پایا جاتا ہے ویوئرز اب بات کرتے ہیں میرور ڈراب کو کن کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں میرور ڈراب ہیپو کیلیسیمیا کے لیے نہائیت ہی مفید ڈراب ہے ہیپو کیلیسیمیا باوڈی کے اندر کیلشیم کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں میرور ڈراب بہت ہی مفید ہے میرور ڈراب کے استعمال سے جسم کی اندر کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے ریکیلیس بچوں کی ہڈیوں کی بیماری ہے جس میں بچوں کی ہڈیاں بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہیں اور بچوں کی ہڈیوں میں نشون ماں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بچوں کی ہڈیاں بہت ویک ہو جاتی ہیں اور ان بچوں کے لیے میرور ڈراب بہت ہی مفید ہے اگر جسم کے اندر ویٹامان ڈی کی کمی ہے تو میرور ڈراب جسم کے اندر ویٹامان ڈی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے اور اگر جن بچوں یا بڑوں کا حازمہ خراب ہوتا ہے تو میرور ڈراب آپ کے ڈیجائسی سسٹم کو بہت اچھا بناتا ہے اور آپ کا حازمہ درست کرتا ہے اس طرح آسٹیو پروسس ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس میں ہڈیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سورا ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں بربری ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب ہڈیاں بربری ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ بربری ہو کر ٹوپ جاتی ہیں تو میرور ڈراب کے استعمال سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی ہڈیوں سے بربرا پن ختم ہوگا اور یہ ہڈیوں کو سٹرونگ بنائے گا اور ہڈیوں کو خوکلا ہونے سے بچائے گا جسم کے اندر کیلشیم اور وٹامنڈی کی وجہ سے جسم کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں اور ایکسٹرا ہڈیاں نکل آتی ہیں جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں بھی میرور ڈراب نہائی تھی مفید ڈراب ہے میرور ڈراب ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے وٹامنڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے ایکسٹرا باؤنس کو نکلنے سے رکتا ہے ہڈیوں کو بربرا ہونے سے بچاتا ہے میرور ڈراب بچوں کی نندر نشن و ماں کو بہتر کرتا ہے حاملہ خواتین کو وٹامنڈ کی بہت ضرورت ہوتی ہے میرور ڈراب ان کی وٹامنڈ کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے میور ڈراب اب بات کرتے ہیں میرور ڈراب کے طریقہ استعمال اور خوراک کی تو میرور ڈراب کو ہر قسم کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں بچے بڑے بھوڑے پریڈنٹ خواتین بریس فیڈنگ خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں تین سال کے بچوں کے لیے دن میں ایک ڈراب صرف ایک بار استعمال کرنا ہے ایڈلٹ کے لیے دن میں تین ڈراب استعمال کرنے ہیں یعنی ایک ڈراب صبح ایک بہت اور ایک شام حاملہ خواتین کے لیے اور بریسٹ فیڈنگ خواتین کے لیے پانچ ڈراب دن میں استعمال کرنے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو میرور ڈراب کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے مریض جن کو جگر کا مسئلہ ہے وہ میرور ڈراب استعمال نہیں کر سکتے ایسے مریض جن کو گردوں کا مسئلہ ہے وہ میرور ڈراب کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے مریض جن کو ہارٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی میرور ڈراب کا استعمال نہیں کر سکتے یورز اب بات کرتے ہیں میورا ڈراب کے سائیڈ افیکٹ کی تو اس کے استعمال سے کچھ کامن سے سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو اٹھی آ سکتی ہے آپ کا سردرد کر سکتا ہے آپ کو چکر آ سکتی ہیں آپ کو پیاس لگ سکتی ہے سب سے اہم اور ضروری بات میڈیسن ہمیشہ ڈاکٹر حضرات کے مشورے کے مطابق استعمال کریں یہ تھا میورا ڈراب کا مکمل ریویو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو در سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس رہیں شکریہ ملتے ہیں ایک نیو انفارمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ